بسم اللہ الرحمن الرحیم اتفاقی وزراء کو جو سیٹیفکٹ دیئے ہیں وہ قوم کے ساتھ ایک مزاق کیا ہے ہمارا آج کا سوال یہ ہوگا کہ وزراء میں تعریفی اثنات تقسیم کرنا کیا عمران خان خود کو بہلا رہے ہیں یا عوام کو پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے جو حالیہ سیاسی سرگرمیاں ہیں خاص طور پر اپوزیشن کی جانب سے کبھی اعدام اعتماد آنے کی باتیں ہو رہی ہیں جلسے جلوس دھرنوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور حکومت بھی آنے والے جنوں میں جلسوں اور جلوسوں کا پلان مرتب کر چکی ہے تو حالیہ سیاسی سرگرمیاں کیا معیشت پر منفی اثرات مرتب کریں گی پروگرام کے آخر میں بات ہوگی روس کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو دورے کی دعوت دی گئی ہے روسی صدر ولاد ایمیر پیوٹن کی جانب سے آج عمران خان صاحب نے غیرملکی خبرصہ دارے کو ایک انٹریو میں پاکستان کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا چین کے بعد روس کا دورہ کیا امریکہ سے فاصلے پاکستان کے بڑا رہے ہیں پروگرام میں بات ہوگی اپنے مہوانوں کا آپ سے تارک کرنا ہوں سینئر تذیعکار شہزاد چودی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے سینئر تذیعکار سجاد میر صاحب بھی سکائپ پر میں جوائن کر رہے ہیں سینئر آنیلسٹ رضا رومی صاحب بھی سکائپ پر ہمارے ساتھ ہوں گے اور سینئر تذیعکار غریدہ فاروقی صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے شہزاد چودی صاحب بزراء میں تاریفی اصنات تقسیم کرنا کیا پرائیم منسٹر صاحب عوام کو بھیلا رہے ہیں یا خود کو دیکھیں اسمان بزدار صاحب کے بعد جو نمبر ون چیف منسٹر قرار پائے اب یہ دس بزراء کی لسٹ ہمارے سامنے ہے اس میں نمبر ون تو مراد سعید صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوگا ایک تو پاکستان پوسٹ آفیس کے اوپر کوئی بہت بزیادہ کام نہیں ہو پایا بلکہ وہاں پر کچھ گفلے اور کچھ فانانشل کرپشن کی سٹوریز تھیں جو کہ اخبارات کی زینت بنی این ایچ اے کے اندر مجھے کوئی بہت بڑی کامیابی نظر نہیں آتی کوئی تیس چالیس کلومیٹر کا کوئی سڑکا ٹکڑا بناو تو بناو ہاں یہ بہت ہے افروولز بہت ہیں سڑکے بنانے کے لیکن اس میں مجھے کچھ ہوتا ہوا پہلال نظر نہیں آیا تو کیا وجوہات تھیں مراد سعید صاحب کے اول آنے کی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے سیمیللی رزاق دعوت صاحب کی بات کر لیتے ہیں وہ چینی پہلے ایکسپورٹ کی گئی کہا گیا کہ بہت فاظل ہے ہمارے پاس پڑی ہے اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پھر پورن اس پہ زیادہ پرائز پہ زیادہ قیمت میں امپورٹ کرنی پڑی تو چینی کی قیمتیں بہت چڑھ گئی ہیں اس کے بعد غلط پیسٹ رہا تھا غلط ججمنٹ کی رزاق دعوت صاحب نے کہا کہ مجھے فگرز غلط دیئے گئے تو جہاں وزراہ ہوتے ہیں وزیر جو کہ محکموں کے انچارج ہیں ان کے پاس غلط فگرز ہونے نہیں چاہیے ان کی نبز پہ ہاتھ ہونا چاہیے ان کو ہر ایک چیز کا پتا ہونا چاہیے نہیں پتا تو اس کا مطلب نالائک کی ہے اب شیخ رشید صاحب کی بات کیا کریں اٹھتیس فیصد اب ٹکو خود کہتے ہیں کہ جب سے افغانستان ان کے ہاتھ گیا اور شیخ صاحب ہمارے وزیر داخلہ بنے تو کافی زیادہ انکریز اب یہ کیا اس کے اوپر کوئی سنت تو نہیں بنتی جو بلوچستان میں ہوا یا جو بدکسمتی سے ہمارے باقی شہروں میں ہو رہا ہے بہرحال اس کو چھوڑی ایک سائیڈ پہ میرے حال میں بڑی بنیادی سی بات ہے یہ کنڈر گارٹن سٹاف ہے یہ چھوٹی جیسے جماعتوں میں اول آنے پہ نام کوئی سنت دی جاتی ہے وہ کیبنٹ کے آپ پرائم منسٹر ہیں آپ کو ہر وقت پتوانا چاہے کہ میرا کونسا وزیر کام نہیں کر رہا اور جو کام نہیں کر رہا اس کو پرائم منسٹر ریپلیس کرتے ہیں ایسے آدمی کے ساتھ جو کہ کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہو آپ یہ سرٹیفکیٹ بانٹ کے نیم اینڈ شیم نہیں کرتے اور جن کو آپ نے شیم کیا جن کو نام نہیں لیے تو وہ کیا سمجھیں کہ وہ اب آیا ان کے بارے میں تو پھر سزا کیا ہے جزا اور سزا کے کانسٹر کے اندر تو میرا خیال ہے کہ وزیراعظم صاحب خود اپنی لئے بہت بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہیں اس سے بچنے کی ضرورت تھی یہ کیبنٹیبل انگیجمنٹ تھی اس کو اسی جگہ پہ رہنا چاہیے تھا گورننس کے کچھ اصول دستورٹڈ سے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے اور یہ منیجمنٹ کا جو بنیادی طریقہ یہ جو کہیں سے لے کے آئے ہیں جس کے اندر کے نیم انڈ شیم یا جزا اور سزا والا جو ہے یہ کسی کارپورٹ میں تو چل جائے گا لیکن ملک کی گورننس کے اندر یہ کام نہیں کر رہے گی تو میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو بیلانے کا معاملہ زیادہ ہے سجاد مریض صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں وزیراعظم خود کو بیلانے ہیں عوام کو یہ تو خرمت ابتہہ نہیں کر پایا کہ خود کو بیلانے ہیں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یا عوام کو بھی دھوکہ رہے ہیں میں کبھی بتاہ نہیں کر پایا لیکن ایک بات جو شہزاد چاوز صاحب نے کہی یہ بہت امدہ بات کہی کہ انڈر گارٹن لیول کی یہ حرکت ہے کبھی کابینہ کے بزراء کو اس طرح سناب دی جاتی ہیں اس طرح سیٹیفکٹ باتے جاتے ہیں اس طرح ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں الگ لگ کبھی تذزیہ نہیں کرنا چاہتا شہزاد چاوز صاحب نے کر دیا میں شاید کروں گا تو اس سے سخت اور اس سے بھی کڑوا ہوگا اس لیے اس طرح میں اجتناب کرتا ہوں بہت لیے بزراء کی جو کارگرگی رہی یا جو میک میں رہیں اس کو کس وجہ سے کوئی عزاج دیا گیا یہ ہم تذزیہ کرنے بیٹھیں گے تو صورتحال بہت ہی خراب ہو جائے گی میرا خیال میں ان کو یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جب وہ بالکل میدان میں نکلے ہوئے ہیں اور ان کا میدان میں نکلنا جو ہوا لگتا ہے جیسے وہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں یہ کوئی اچھی علامت تقائی نہیں دیتی یعنی یہ سارے اقدامہ جو وہ کر رہے ہیں ردد عمل کے طور پر ہیں ایک خاص سیچویشن کو ایک وران کو ٹالنے کی صورتحال میں اس میں کئی تذہیہ ہو رہے ہیں کیا پروران ہے کیا صورتحال ہے کیوں پیدا ہو رہی ہے کیا اس کا کوئی اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ تعلقات کا کوئی واسطہ ہے جہاں عوام نامقبولیت کا معاملہ ہے مہنگائی ہو رہی ہے دوسرے معاملات ہو رہے ہیں جہاں ان کو حکومت ڈولتی نظر آتی ہے نو کانفیڈنس موشن نظر آتی ہے اب مجھے یہ کہہ دینا کہ پنجاب میں بزدار جو ہے یہ شہباز شریف سے کہیں بڑھ کے ہے وہ تو شو باز تھا اور یہ تھا یہ مزاق کرنے کے مطرحات پر میں کوئی شہباز شریف کی تعریف نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بزدار کو تو اس کے علاقے کے لوگ پسند نہیں کرتے جہاں اس سے دس کمیشنر بدلیں جہاں کے لوگوں کے پاس جا کے آپ سروے کر لیں آپ پرسل جا کے پوچھنے لوگوں سے کہ ان کی رائے کیا ہے یہ جائے کہ وہ پنجاب کا لیڈر بنا کے اس کو پیش کریں اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے آپ اگر یہ تک کرتے ہیں تو اس کے کوئی کوئی حل نہیں ہے کسی کے پاس ساری صورتحال ہے یعنی پروپوگنڈے کی ہائیس ٹیبل پر آ کر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا جھوٹ بولیں اتنا جھوٹ بولیں اتنا جھوٹ بولیں کہ لوگ سچ سمجھنے لگیں تو ٹھیک ہے پھر تو آپ کرتے رہیں لیکن میرا خیال میں اس پروپوگنڈے کی اصلاف منفی پڑیں گے لوگ مہنگائی سے بھی تنگ ہیں ویروزگاری بھی ہے لوگ غربت کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں بہت سے پروجیکٹ اب یہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں وہ کام کی ہیں باقی نے چھوڑ دی یہ جو کسی نے نہیں کیے یہ ہنسنے کی بات ہے اور کیا ہے سرکیں ٹوٹی پڑی ہیں پرانے کام جو ہوئے ہوئے تھے وہ خراب ہوتے جارتے ہیں سہر اجڑتے جارہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم نے پنجاب میں بڑے کام کی ہیں میں یہ زیادہ اس کا زور دے کر یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا کہ پہلے انہوں نے بڑے کام کی ہیں لیکن بزدار صاحب کے کام کرنے کی بات کر کے تو یہ ہنسی والی بات ہے تو اب پرائم منسٹر آپ کو کیا لگتا ہے خود کو بہلا رہے ہیں یا عوام کو دونوں ہی کام کر رہے ہیں میرے خیال میں آپ عوام کو کرنا تو وہ عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن دراصل وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بہلا نہیں رہے دھوکہ دے رہے ہیں رضا رومی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں بزراء میں تو تعلیفی اصنادات تخصیم کی گئی ہیں پرائم منسٹر صاحب خود کو بہلا رہے ہیں عوام کو جی دیکھئے شہزاد چوہزی صاحب نے تو دریا کو پوزے میں بند کر دیا ہے انہوں نے کہا کنڈل گارٹن لیول کی چیز ہے بات یہ کہ یہ بھی ناتجربہ کاری جو ہے گورننس کی اور حکمرانی کی یہ اسی کا ایک شاخصانہ اسی کی ایک منیفیسٹیشن ہے مجھے سبج نہیں آتی کہ اس حکومت میں بہت سارے ایکسپیرنس وزراء بھی ہیں مثلا شیخ رشید صاحب جو ہیں کتنی بار وہ وزیر رہ چکے ہیں خسرو بختیار صاحب بھی پہلے کئی بار دو ہزار دو سے وہ گورنمنٹ میں ہیں مختلف پارٹیز کے ساتھ تو بس کم وہی سمجھا دے وزیراعظم صاحب کو دیکھئے ہمارا جو آئین ہے اس میں جو وزراء اور کابینہ جو ہیں اس میں ایک کانسپٹ ہے کلیکٹیو ریسپونسیبیلیٹی کا اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے کابینہ کا کوئی وزیر جو ہوتا ہے وہ یا وزیراعظم جو ہوتا ہے وہ از خود اکیلا نہیں ہوتا وہ ایک ایک پورے کابینہ کی کلیکٹیو جو وزیم ہوتا ہے یا اس کی کارکردی ہوتی ہے اس کا حصہ ہوتا ہے تو اگر چند وزراء دس کو اثنات دی گئی ہیں تو باقی وزراء کام نہیں کرے تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ پھر وہ وزراء جو ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے کابینہ میں اور جو ان کی جو فیلئر ہے یا ان کی لیک آف پرفارمنس ہے وہ باقیوں کا بھی قصور ہے مطلب یہ ہمارے آئین کے مطابق جو ہے پارلیمانی جبوریت میں کابینہ اس طرح چلتی ہے پہلی تو یہ بات ہے یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کوپروٹ سیکٹر سے اٹھایا گیا ہے جہاں پہ ورکرز کو یا بینک کے ملازمین جو ہیں جو اچھے ڈیپوزٹ لے کے آتے ہیں یا لونز آگے تھیتے ہیں یہ وہاں دیے جاتے ہیں سنات کے جی ورکر آف دے ڈے ورکر آف دے ویک اس طرح کی چیزیں یہ بائیس کروڑ لوگوں کا دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے یہ ایک نیوکلیر نیشن ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں اتنا پوٹینچل ہے اس کو اس طرح سے چھلانا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسنات بات ہے ٹھیک ہے وہ پہلے دیکھا پہنسی بھی آتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو رونے والا مقام ہے کہ ملک کو کیسے جو ہے گورن کیا جا رہا ہے اور رہی بات جو جن وزراء کو سنات بھی ملی ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالیاں نیشان ہیں اگر آپ صرف ان کی اس اپروچ کو ہی مان لیں کہ چلے جی یہ کوئی نیا وہ لے آئے ہیں طریقہ کار چانچنے کا کارکردگی اس کے حوالے سے بھی بہت سارے مسائلیں کچھ کا ذکر کیا میر صاحب نے اور شہزاد صاحب نے اس میں آپ مزید اضافہ کر لیں کہ جو بڑے بڑے کرائیسز آئے ہیں یہ چاہے آٹے کا ہو چینی کا ہو لن جی کی نا اہلی ہو پروکیور کرنے میں یہ خاد کا مسئلہ ہو تو بات یہ کہ آپ اسنا تقسیم کریں لوگ رو رہے ہیں لوگ شور مچا رہے ہیں کہ جی شورٹیج ہے کلت ہے مہنگائی ہے اور ادھر جو سیڈیفیکیٹ بانٹے جا رہے ہیں اپنے آپ کو بھی خوش کیا رہے ہیں یہ صرف پی آر کیمپین ہے چونکہ مشکل حدات میں گورنمنٹ خان صاحب کو بڑے ٹف چیلنجز کا سامنا ہے جو ہے انرونی محاص پہ بھی پیرونی محاص پہ بھی اور اس لیے وہ زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ زیادہ ڈیورٹ کر دیں اور اپنی جو سپورٹ بیس ہے اس کو زیادہ تعلیہ بجانے کا ایک اور موقع مل جائے تو عوام کو بہل آ رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں جی بلکل بہلانے کے والی بات ہے خود کو بھی اور عوام کو بھی دونوں کو دونوں کو دل کے خوش نکھنے غریدہ صاحبہ آج جو اسنات تقسیم کی گئی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں پرائیوی جسر صاحب عوام کو بہل آ رہے ہیں یا خود کو بہل آ رہے ہیں دیکھیں وہ ایک بڑا مشہور زمانہ شیئر ہے کہ جی کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے یا شاید اگر میں نے غلط پڑ دیا تو دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے اس کے لیے معذرت غالب مرہوم کی روح سے لیکن میرے خیال ہے کہ حکومت نے اس شیئر پر عمل کر دیا ہے اور خود کو اس طرح سے بنا لیا ہے کہ جی دل کے بہلانے کو غالب یہ سرٹیفیکیٹ اچھا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان سرٹیفیکیٹس کی ان تعریفی اصنات کی ضرورت کیا تھی کیونکہ آپ اس وقت ساڑھے تین پونے چار سال اپنے مکمل کر چکے ہیں اگست ملکل قریب آ گیا ہے آپ کے چار سال مکمل ہو جائیں گے حکومت میں آنے کے سو پہلے دو دھائی سال تو وزیراعظم عمران خان اپنی قابلہ ہی تبدیل کرتے رہے خاص طور پر وزارت خزانہ تبدیلیوں پر تبدیلی آتی رہی بنا وزید سے خوش نہیں ہے وزارت اطلاعات میں خوش نہیں ہے تبدیل ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیا تابعہ سے خوش نہیں ہے ہم آدھر کو یہاں سے وہاں لگا دیا انڈسٹریز میں کام نہیں ہو رہے ابھی دیکھیں آپ جو دس کارکردگیاں جو دس وزارتیں سامنے آئی ہیں اس میں نمبر ون پہ مراد سعید صاحب ہے جن کی کمیونکیشنز ہے مواصلات کی وزارت تو سمجھ نہیں آنی کہ کس بنیاد پہ آخر وہ ایسا کیا کرائٹیریا تھا آخر ایسا کیا پرفارما تھا کیا یہ پرفارما اپنے آپس میں ہی دسٹریبیوٹ کر دیا گیا کہ یہ جا کے فلان کو دے آئیں وہ فل ان کر دے گا اور اس کے بعد اس میں ٹک ماہ کر کے ٹین آٹ اف ٹین نائن آٹ او ٹین ایٹ آٹ او ٹین یہ آخر کارکردگی کا جو جانچا گیا ہے اس کا پیمانہ کیا تھا کیونکہ مراد سعید صاحب کی وزارت بزارت خود پر بڑے اچھے شخص ہیں بڑے نفیس انسان ہیں بڑا یوت ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کا ایک اچھا فیس ہیں ینگ ہیں پہلی دفعہ وہ پارلمنٹیرین بنے ایم این اے بنے اور ساتھ ہی ان کو وزارت بھی مل گئی تو اس حد تک یعنی کہ یوت کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تو پاکستان طریقہ انصاف کا ایک اچھا سیلیبل فیس ہیں مددہ پوائنٹ ہی کہ ان کی وزارت کی اگر آپ ڈیٹیلز لے لیں تو انہوں نے جو ریوینیو اکٹھا کیا ہے سب سے زیادہ ان کی وزارت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ریوینیو بہت اکٹھا کر لیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جو ان کی کمیونکیشنز کی جو خاص طور پر روڈز ہیں جو ہائیویز ہیں جو موٹووے ہیں ٹیکس کتنا بڑھ گیا ہے وہاں پر ٹول ٹیکس مثال کے طور پر آپ اسلامباد سے اسلامباد سے لاہور جاتے ہیں ایک ہزار روپے کا ٹیکس کر دیا ہے اور کتنی گاڑیاں وہاں سے گزرتی ہیں آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں دن کا یہ ٹیکس سٹارٹ ہوا تھا اسلامباد سے لاہور موٹوے جو آپ ٹریول کرتے ہیں یہ سٹارٹ ہوا تھا پانچ سو دس روپے پانچ سو بیس روپے کا جب دو سا اٹھارہ میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو اس کو بڑھا کے ایک دم سے چھ سو کر دیا پھر آٹھ سو کر دیا اب یکمشت ایک ہزار اب ایک ہزار فی گاڑی اور کتنی گاڑیاں دن بھر وہاں سے چوبیس گھنٹے میں گزرتی ہیں تو آپ کا ریوینیو تو جنریٹ ہوگا جب آپ ٹوڑ ٹیکس میں اضافہ کر دیں گے جب آپ باقی ٹیکسز میں اضافہ کر دیں گے تو آپ کا ریوینیو تو بڑھے گا اس کے علاوہ بتا دیں کہ آپ نے کون سی کارکردگی دکھائی ہے تو عوام کو تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ جو دس وزارتیں آپ نے لسٹ ٹاؤن کی ہیں ان کی کارکردگی عوام کے سامنے تو رکھے نا سرٹیفیکیٹ آپ نے دے دی ہے لیکن کس بنیاد پہ اب سب سے اہم بات کہ جو بڑے بڑے وزیر ہے یعنی کہ وزارت خزانہ معیشت آپ کہتے ہیں کہ 5.37 5.38 پہ ہماری پہنچ گئی ہے بڑے اچھی صورتحال ہے تو وزارت خزانہ کو پھر آپ نے کیوں نہیں سرٹیفیکیٹ دیا تاریفیب شوقت ترین صاحب کو باہر کیوں نکال دیا آپ نے وزیر خاجہ آپ کہتے ہیں فورن پالسی ہماری بہت زبردست ہے تو آپ نے پھر وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی کو باہر کیوں نکال دیا وزارت اطلاعات میں تو کہتی ہوں کہ فواد چودری کو لازمان ملنا چاہیے تھا کیونکہ اس وقت جو حکومت کی پرفارمنس ہے جو کارکردگی ہے جو بری پرفارمنس ہے جو بیڈ گورننس ہے اس کی باوجود جس طرح حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو وہ بڑا سب سے زبردست کام تو فواد چودری کر رہے ہیں ان کی وزارت اطلاعات کہ ساری کی ساری نا اہلی کا بوچ تو ان کی وزارت نے اٹھا رکھا ہے کہ باوجود اس کے اتنے تنقید ہو رہی ہے باٹ ان کو آپ نے نکال دیا ان کو آپ کیا سمجھتی ہے مزید اعظم عوام کو بہلانے والا چوز کروں گی کیونکہ عوام کو تو اس وقت سمجھ آ چکی ہے آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے بجلی گیس کے پیٹرول کے ریڈز کیا ہیں ان کے بل کیا آ رہے ہیں سو عوام ان چیزوں سے بہلنے والی نہیں ہے خلق کے وہ کہتا ہے نا زبان خلق نقارہ خدا تو جو سروے ریپورٹس آ رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ وہ تو آپ کو بتا رہی ہیں کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں تو یہ خود کو بہلانے کے لیے جو ہے ایک بڑا اچھا سرٹیفیکیٹی ہے لیکن اس کا کوئی امپیکٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ آپس میں ہی وہ کہتا ہے نا کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں مڑ مڑ کے اپنوں کو تو یہ وہی صورتحال ہے کہ آپ نے سرٹیفیکیٹ اپنے اپنوں کو بانٹ دیئے ہیں آپس میں ہی آپ خوش ہو گئے ہیں تالیاں آپ نے بجا لیے بلکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آیا مجھے بریک پر جانا ہے بریک کے بعد ہم بات کریں گے اپوزیشن کی جانب سے لانگ ماچ اور دھردوں کی بات ہو رہی ہے حکومت بھی آنے والے جنہوں میں جل سے جلوس کرنے جا رہی ہے تو حالیہ سیاسی سرگرمیاں معیشت پر منفی اثرات مرتب کریں گی بریک کے بعد ہم اپوزیشن ادب اعتماد کی تیاری کر رہی ہے دھرنے اور لانگ مارچ کی باتیں کر رہی ہے جبکہ حکومت بھی جل سے جلوسوں کا آنے والے جنہوں میں پلان کر کے بیٹھی ہے حالیہ سیاسی سرگرمیوں کے معیشت پر کس حد تک منفی اثرات مرتب ہوں گے نظر ہوئی صاحب کیا سمجھتے ہیں سجاد مری صاحب حالیہ سیاسی سرگرمیوں کے کیا سرگرمیوں کے معیشت پر ہوں گے جو اس وقت پاکستان میں آنے والے جنہوں میں نظر آئیں دیکھیں جی معاشی اثرات جو ہونے ہیں وہ خیر مجھے تو یہ بھی نہیں پتا جل سے جلوس ہونے کی نہیں ہونے درنہ ہونا کی نہیں ہونے جہاں اس سے پہلے کوشش کی جائے گی کہ معاملہ تیہ ہو جائیں اور کسی طریقے سے آپ پوچھیں کہ یہی کوشش ہے کہ جو کچھ تیہ ہونا اس سے پہلے تیہ ہو جائے اور دیسپریٹ ہو کر عمران خان بھی جو باہر نکلا ہے وہ لگتا یہ ہے کہ درنے دروسوں اس سے پہلے ہی وہ مسائل کو اپوزیشن کو بیک پوٹ پہ لانا چاہتا ہے فرنٹ پوٹ پہ آکے کھیر رہے اور اس میں باقی جیٹیل پہ نہیں جانا چاہتا لیکن مجھے لگتا نہیں کہ ابھی کوئی درنے اور میں اپوزیشن پر بھی اتنا اعتماد نہیں کرتا اعتماد نہیں کرتا کہ سمجھوں کہ وہ سچ مجھ دل گئے ہیں کہ انہیں جل سے جلوس نکالنے ہیں اور کوئی مظاہرے کرنے ہیں درنہ کرنا ہے یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن جہاں تک معاشی سرگرمیوں کا تعلق ہے اس کا اس معاملہ سے کچھ زیرا تعلق نہیں ہوگا یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاشی سرگرمیاں تو بڑھیں گی کہ پیسہ سرکولیشن میں آئے گا اور بہت سے کام ہوں گے لیکن اصل بات جس سے معاشی سرگرمی پر اصل پڑھ رہا ہے وہ اب آئی ایم ایف کے پاس جو پوسٹ آئی ایم ایف کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سے یقینی طور پر مہنگائی کے بڑھنے کا خدشہ ہے اس سے یقینی طور پر ہماری مسائل بڑھنے کا خدشہ ہے اگر آپ ٹیکس نیٹ کو تو نہیں بڑھا رہے آپ اس کی سلاب نیچے کر رہے ہیں ہر آدمی کو ٹیکس لگا رہے ہیں یعنی ہر آدمی کے ٹیکس لگانے کی آپ کی آمدن اگر پہلے بارہ ہزار چھے ہزار پل آ رہے ہیں چار ہزار پل آ رہے ہیں یا دو ہزار پل آ رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں تو یہ یقینی طور پر آپ اگر پہلے ہر چیز جو ہے ٹیکس نیٹ میں آئی ہوئی ہے ہر وہ چیز جو کہ لوگوں کی ضرورت کی ہے وہ بھی آپ نے اس پر سمال دی ہوئی ہے اور بجائے اس کے اس کے بیس کو بڑھا کریں آپ مطلب کس طریقے کے ساتھ جس کے کہنے پر کیا کر رہے ہیں اور یقینی طور پر دیکھئے آئی میف کا پیسہ آگیا ہے ڈالر کی قیمت دیچے نہیں آئی اور خششہ اس بات کا ہے کہ دو چار مہینے کے بعد ڈالر کی قیمت اور آگے بڑھے گی اور بہت سے مسائل پیتا ہوں گے مہنگائی کی اور وجہ ہوگی واشی سرگرمیوں کے خراب ہونے کی وجہ اور ہوگی بیٹ ورنس ہوگی آپ کی پالیسیاں ہوگی آپ کا یوں اس طرح میدان میں نکلنا ہوگا اور آپ کا صورتحال کو اگر ان ساری چیزوں سے حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ میدان میں کیوں نکلیں آپ میدان میں نکل کر حالات کو اور گرم کر رہے ہیں حالات کو اور گرم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹا کر اپنی بیٹ گورنر سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں لیکن اس کے نتیجے کے طور پر جو ایک ہیٹ جنریٹ ہوگی اس سے آپ کے مسائل میں اضافہ ہوگا مہنگائی بڑھے گی بیروزگاری بھی شیئر بڑھ جائے اور اس کے انڈیکیٹر اور ہیں اس کی بزی اور ہیں کوئی درنے وجہ نہیں کوئی یقین کہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یا ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور بہت سے فیکٹر ہیں جو اس صورتحال کو ورسن کر سکتے ہیں خراب کر سکتے ہیں سیاسی سرگرمیہ معیشت پر منفی اثرات محتب نہیں کریں گی سیاسی سرگرمیہ معیشت پر منفی اثرات ان معنوں میں محتب نہیں کریں گی جن معنوں میں ہم سمجھ دیں بلکہ شاید وہ کچھ پیسہ ہی ڈالیں اس میں انپٹ دیں اور اسے شاید اور سرگرمی اجنریٹ ہوں لیکن اور انڈیکیٹری ایسے بہت زیادہ ہیں جو آپ کی جو معیشت ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب آگیا شہزاد چودی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو حالیہ سیاسی سرگرمی اصف پاکستان میں چل رہی ہیں معیشت پر کیا اس کے منفی اثرات وہ عطب ہو سکتے ہیں دیکھیں بنیادی اصول ہے کہ اگر political stability نہیں ہوگی سیاسی کام نہیں ہوگا تو آپ کی معیشت خراب ہوگی ہماری معیشت کے خراب ہونے کی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پچھلے تین ساڑھے تین سال میں چار سال میں ہمارے ہاں polarization بہت رہی ہے ہماری سیاست مستقم نہیں تھی اور یہ وجہ بنی جس کی وجہ سے ہمارا جو وہ فوکس ہونا چاہیے تھا معیشت کو ٹھیک کرنے پہ اور یہ صرف صرف حکومت کا تو کام ہوتا ہے یہ اتنا ہی پارلیمنٹ کا بھی کام ہوتا ہے جو پارلیمنٹ کام اپنا نہیں کرے گی مدد نہیں کرے گی حکومت کی ان کو صحیح طریقے سے legislation نہیں کرے گی تو کس طریقے سے آپ money bill یا taxation کے اندر یا اس قسم کے قوانین لا سکتے ہیں جسے کہ معیشت میں بہتری آ سکتی ہے پاکستان کا مسئلہ معیشت کا گہرہ ہے ذرا وہ زیادہ گہرہ ہے یہ سیاسی سرگرمیوں سے بھی اوپر ہے اور وہ structures کا ہے جب تک آپ کی معیشت کے structure نہیں بدلیں گے کہ آپ کو loan سے اٹھنا پڑے گا آپ کو اپنے جو خراجات ان کو کیسے کم کرنا ہے جو خامخواہ کے خراجات ہیں جو کہ غیر non productive ہیں جس طرح public sector enterprises ہیں اس طرح کی چیزوں کے اوپر جب آپ کو یا پر اینرجی کے اوپر آپ بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں جس قسم کے معایدے کی ہیں تو وہ دوسری چیز ہے لیکن یہ بجے کیا ہے کہ آپ سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے سیاسی جو یہ جو سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں تیز ہوئی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو اپوزیشن کو پتہ ہے ایک اتنی گندی معاشی حالت کے اندر جس میں کہ پاکستان کا بندہ بندہ بچہ بچہ رو رہا ہے اس وقت اتنی مشکلات اور مہنگائی کے اندر جب وہ نکلیں گے تو اور زیادہ انتشار پھیلے گا اس انتشار کے ساتھ یہ حکومت اور خندی نظر آئے گی اور خراب نظر آئے گی معاشی حالات اور زیادہ خراب ہوں گے کہیں پہ لائنڈ آلڈر کی سیٹویشن آئے گی کہیں پہ دھرنے ہوں گے کہیں پہ رستے بند ہو جائیں گے کہیں منڈیوں تک رسائی نہیں ہوگی منڈیوں سے آگے کوئی نہیں جا پائے گا لوگوں کا کھانا پینا بند ہو جائے گا تو یہ ہے وہ اثر جو کہ اپوزیشن اپنے سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ اس حکومت کے اوپر ایک اور انڈریکٹ سٹریٹیجی کے طرح لارہی ہے اور اس کو فیلیر کے طور پر اور مینیفیسٹ کرے گی لوگوں کے ذہنوں کے اندر کہ دیکھا یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کو کھانا آپ کا پوچھا سکیں آپ کو روزمرا کی چیزیں پوچھا سکیں تو بالکل منفی اثرات ویسے بھی ہوتی ہیں اصولاً بھی ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس قسم کی سرگرمیاں جو کہ اس وقت اپوزیشن پلان کر رہی ہے اور غلطی کر رہی ہے عمران خان کی حکومت گو کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے باہر نکل پہ ان کا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں صورتوں کے اندر جس قسم کا ٹکرا ہوگا اس سے منفی اثرات آئیں گے آپ کے معیشت کے لیے غریجہ صاحبہ آپ کا پوائنٹ کیا ہوگا اس حوالے سے جو حالیہ سیاسی سرگرمیاں ہیں اس معاشی سرگرمیوں پر کتنے منفی اثرات ہوں گے دیکھیں یہ بڑا ایک عجیب و غریب سا سوال ہے کہ حالیہ سیاسی سرگرمیوں سے کیا معیشت پر منفی اثرات ہوں گے آپ کس قسم کی سرگرمیوں کا ذکر کر رہے ہیں کن سرگرمیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں حکومت کی سیاسی سرگرمیاں یا اپوزیشن کی سیاسی سرگرمیاں دونوں کی اپوزیشن دھڑنے آدم اعتماد اور لانگ مارچ کا پلان کر رہی ہے حکومت بھی جلسے جلوس آنے والے جنہوں میں کرنے والی ہے اس کے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے دیکھیں پریٹیکل سٹیبیلیٹی بہت ضروری ہوتی ہے معیشت کے آگے بڑھنے کے لیے لیکن ساتھی جلسے جلوس کرنا احتجاج کرنا یہ اپوزیشن کا جمہوری حق ہے اور ظاہرہ حکومت کا بھی ایک جمہوری اور آئینی حق ہے اس وقت حکومت جلسے جلوس کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہے ظاہرہ اس کے دو مقاصد ہیں اپیرنٹلی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بلدیاتی الیکشن کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیراسیم صاحب ان کا رہی ہے تو وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے اگر نکالا اور میں اگر سڑکوں پہ آ گیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا لیکن وزیراسیم صاحب خود بھی اس وقت حکومت میں ہوتے ہوئے سڑکوں پہ نکلنے کی جلسے جلوس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی بھی سٹریٹ پاور اور اپوزیشن سے پہلے اپنی سٹریٹ پاور وہ شو کروانا چاہتے ہیں اور جو اپوزیشن کا پریشر ہے اسے کم کرنا چاہتے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ جو مجھتی پہ منفی اثرات پڑتے ہیں جب حکومت پر فارم نہ کر رہی ہو وہاں سے جب پولٹیکل انسٹیبلیٹی جنم لیتی ہے جو کہ اس وقت صورتحال ہے کہ باوجود اس کے حکومت کا منطرہ یہی ہے کہ ہماری مجھتی کی صورتحال بہت اچھی ہے لیکن ابھی ایک سو ساٹھ عرب کے نئے ٹیکسز لگانے کے لئے جا رہے ہیں پیٹرول کی پرائسز پندرہ بیس دن بعد خبر ہے کہ وہ پھر بڑھنے جا رہی ہے بجلی کی پرائسز اس پہ مزید اصافہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا جو ابھی چھٹی قسط آپ کو ملی ہے اس کے بھی اپنے مطالبات پورے کر رہے ہیں تو یہاں سے جو ایک بے یقینی یہاں سے جو ایک انسٹیبلیٹی جنم لے رہی ہے اس کے معیشت پہ منفی اثرات زیادہ ڈیولپ پورٹے ہیں باوجود اس کے کہ اپوزیشن یا حکومت سیاسی جل سے جلوس کر رہی ہو جو کہ ان کا اپنا جمہوری حق ہے لیکن ظاہر ہے ایک بے یقینی کی فضا مزید بڑھے گی ابھی اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہم تحریک ادم اعتماد لے کے آ رہے ہیں اور کل پر سو ہی میری بات تو رہی تھی نون لی کی رہنماؤں سے اب تو خیل انہ نے آن در ریکارڈ بھی کہہ دیا ہے کہ جہاں ہم تئیس مات سے پہلے ہی تحریک ادم اعتماد لے آئیں گے اور اس کو کامیاب بھی کروا لیں گے تو اس سے ظاہر ہے پلٹیکل انسٹیابلٹی بڑھے گی لیکن اس کا اصل جو ماخذ ہے اصل جو اس کا جو اپک سینٹر ہے وہ حکومت کا پرفارمنس آہ نہ دینا ہے سو میں نے سمجھتی کہ جتنی بھی سیاست گرمیاں اس وقت چل رہی ہیں چاہے حکومت کی ہو چاہے اپوزیشن کی اس سے کوئی خطرات معیشت کو لہاک ہو سکتے ہیں معیشت کی صورتحال ویسے آپ کے سامنے ہیں ڈالر کا ریٹ آپ کو ویسے ہی پتا ہے کہاں پہنچا ہوئے ہیں سٹاک ایکسچینج کس طرح سے پرفارمن کر رہے ہیں سب آپ کے سامنے ہیں گیس نے مل رہی بجلے نے مل رہی کراچی میں انڈسٹریز بند پڑی ہیں جو گیس سے چلتی ہیں خاص طور پر تو معیشت کی صورتحال تو ویسے بھی آپ کے سامنے ہیں رضا روی صاحب آپ کا پوائنٹ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاسی عدم اتحقام جو ہے وہ تو پچھلے تین چار سال سے پاکستان کو اس کا سامنا ہے ابھی شہزاد چھوڑی صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا دیکھئے پولرائزیشن جو ہے دونوں اپوزیشن اور حکومت میں وہ اتنی شدید ہے پہلے دن سے یہ اس طرح کی گورنمنٹ ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے کسی اہم ملکی معاملے پر چاہے وہ معاشی پولیسی ہو خارجہ پولیسی ہو سیکیورٹی پولیسی ہو اس کی اوپر مشاورت نہیں ہے اس صورتحال میں تو آلیٹی عدم استحقام کی ایک صورتحال کا ہمیں سامنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ نیچے آئی ہے پچھلی گورنمنٹ کو جتنا مرضی برا بھلا کہیں اور یقین انہوں نے بڑی فاش غلطیاں بھی کی تھی لیکن وہ جو تھی معیشت اس کو تقریباً پانچ اشاریہ نو فیصد گروت ریٹ پر چھوڑ کر گئے تھے اس کے فوراً بعد کوویٹ کے آنے سے پہلے ہی جو ہے معیشت گر گئی اور ایک فیصد پہ پہنچی آزاد جو ایکانومیسٹ ہیں انڈیپینڈنٹ جیسے حفیث پاشا مزامین لکھ چکے ہیں اور وہ انہوں نے حکومتی آداد و شمار کو مستقل چیلنج کیا ہے اس کے بعد تو چلیے کوویٹ آ گیا دنیا بھر کی طرح ہم بھی اس میں فز گئے لیکن پاکستان کی خوشکسپتی ہے کہ اتنا اثر نہیں ہوا لوگوں کا جتنا اور ممالک میں ہوا اور اس کے بعد اب بڑی مشکلوں سے اوپر گئی ہے معیشت اور وہ بھی کچھ سیکٹرز میں جو کہ الیٹ کے سیکٹرز ہیں کنسٹرکشن ہو گئی ایم نیسٹی کی سکیمیں دے دیں یا یہ جو ریل اسٹیٹ کا کاروبار چل رہا ہے اس وقت ہر بڑے شہر میں وہاں پہ تو لوگ پیسے بنا رہے ہیں ایکسپورٹرز بنا رہے ہیں لیکن کیا وہ پیسے عام عوام تک پہنچ رہے ہیں کی نہیں پہنچ رہے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ سیاسی سہرگرمیاں جو ہیں یہ اسی پوری پولرائزیشن کی ایک اس کی ایک ایکسٹینشن ہے اگر خان صاحب کو یہ بہت لوگوں نے پچھلے ساڑھے تین چار سال میں کہا کہ آپ اس کو جو ہے اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشنشپ قائم کریں آپ قومی اسمبلی کو چلائیں آپ پارلیمنٹ کا تقدس اور اس کی جو اہمیت ہے آئین کے مطابق اس کو امپورٹنس دیں لیکن مستقل نہیں دیا گیا آپ نے دیکھا کس طرح سے بلڈوز ہوتے ہیں قوانینے کی دن میں تین تیس بل پاس ہو جاتے ہیں ایک اشارے میں دو گھنٹے میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی تو اس طرح کیسے چلتی ہے جمہوریت یا ملک اس نے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آہ مزید منفی اثر مرتب ہوگا جو ہونا ہے وہ تو آلریڈی ہو چکا ہے اور آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں انہوں مزید اس کی اوپر آہ لوگوں کی جو کم از کم آہ مصیبتیں ہیں اس میں اضافہ کیا ہے اور کریں گے کیونکہ انہوں نے مزید شرائط علان کر دی ہیں اور ابھی قیمتیں اور اوپر جائیں گی آہ انڈیریکٹ ٹیکسز اور اوپر جائیں گے کیونکہ ہم اس وقت فسے ہوئے ہیں اس گرداب میں چھیک آپ کا پوائنٹ ہے ہمیں جو ہے نظر امی صاحب قطع کلامی کی معذر چاہیں گے مجھے بریک پر جانا ہے بریک کے بعد ہم بات کریں گے وزیراعظم رواما روس کا دورہ کرنے جا رہے ہیں چین کے بعد روس کا دورہ کیا آنے والے دنوں میں امریکہ سے فاصلے پاکستان کے مزید بڑھیں گے بریک کے بعد پر بات کریں گے وزیراعظم رواما روس کا دورہ کریں گے آج انہوں نے ایک انٹریو میں کہا بھی کہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو مطلب کے لیے استعمال کیا آپ کیا سمجھتے ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ چین کے بعد روس کا دورہ امریکہ سے پاکستان کے فاصلے بڑھ رہے ہیں دیکھئے پاکستان کی خارجہ پالیسی جس طرح سے ساٹھ اور ستر کی دہائی میں میں کہوں گی کہ زیادہ چائنہ آرینٹیڈ تھی مجھے خطرہ ہے اور خدشہ ہے کہ ہم ایک بار پھر دوہزار اٹھارہ کے بعد اسی طرح سے ایک بلوک کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں باوجود اس کے کہ وزیراعظم امران خان صاحب نے اپنے چین کے دورے کے دوران اس بات پر زور دیا انہوں نے ایک انٹریوی دیتے ہوئے کہا کہ جی دنیا کو بلوکس میں نہیں بٹنا چاہیے لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی کا دوہزار اٹھارہ کے بعد سے اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کو واسع طور پر پاکستان کا چائنہ کی طرف ایک ٹلٹ نظر آئے گا اس کی بہت سے وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ مسلمی گنون کے دورے حکومت نے جو سی پیک کا ایک پروجیکت پاکستان کمبیلا تھا اس میں ظاہر موہدوں کی نویت ایسی تھی کہ جو عوام کے سامنے نہیں لائی جا سکتے تھے لیکن جس طرح سے ایک فین فیر جس طرح سے ایک ہلہ گلہ اس سی پیک کے حوالے سے کریٹ کیا گیا تو جو آنے والی گارمنٹ تھی اس کے اوپر ایک پریشر آلریڈی موجود تھا کہ وہ چین کے ساتھ تعلقات کو خاص طور پر ایک آہ انچائی پر رکھے یا اس کا جو ترازو ہے اس کا جو پلڑا ہے اس میں زیادہ بوجھ رکھے اس لیے آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم عمران خان نے اپنا جو پہلا دورہ کیا وہ چین کا ہی کیا انہوں نے حلو سنبھالنے کے بعد پھر اس کے بعد دوسرا انہوں نے سعودی رب کا دورہ کیا پھر ایم بی ایس محمد بن سلمان وہ پاکستان بھی تشریف لائے لیکن پچھلے کچھ دو یا دھائی سالوں کے دوران یا خاص طور پر آپ کہنے کہ جب سے صادر جو بائیڈن نے امریکی صدارت سنبھالی ہے تو ان کا فون نہ کرنا اور بہت سے دیگر ایسے معاملات جن کا اس وقت میں ٹیلیویجن پر ذکر نہیں کر سکتی جو کہ پاکستان کے قوم سلامتی سے جڑے ہیں جہاں پر پاکستان کے توقعات تھیں کہ امریکہ کے طرف سے سپورٹ پروائیڈ کی جائے گی جو کہ نہیں ملی سو ان چیزوں نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان کہیں نہ کہیں تعلقات میں مزید رکھنا ڈالا ہے اب یہ بھی آپ سے رہن میں رکھیں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے لوو ہیٹ ریلیشنشپ مونچ نیچ کا ہمیشہ سے شکار رہے ہیں سو یہ کوئی نئی انہونی بات نہیں ہے لیکن پاکستان کو بطور ایک ذمہ دار ریاست کے بین الاقمامی برادری میں اور خاص طور پر جو اس وقت پاکستان کی جغرافیائی نویت ہے اور خاص طور پر افرانستان کے معاملات تو پاکستان کو ڈیلیبریٹلی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی ایک بلوک کے طرف جھکاؤ نہ رکھے لیکن میں اگر دیکھوں تو مجھے خاص طور پر جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد سے اور پھر آپ ذہن میں رکھے کہ جو بائیڈن نے اپنی ایک دیمکریسی سمٹ بلوائی تھی جس میں پاکستان نے شرکت نہیں کیوں کیونکہ اس سمٹ میں چین اور روس کو دعوت نہیں دی گئی تھی سو پاکستان نے انکار تو نہیں کیا تھا لیکن پاکستان نے وہاں سے ایپسنٹ رہ کے بھی یہ ایک واضح پیغام دے دیا تھا کہ وہ اس وقت چین کے ساتھ بلوک میں ٹلٹ ضرور رکھتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے امریکہ کے ساتھ فاصلے مزید بڑھیں گے خاص طور پر رشیہ کا اس وقت یوکرین کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ سو چین کے بعد امیڈیٹلی رشیہ کا دورہ یہ امریکہ کو کھٹکے گا ضرور اور پاکستان کی طرف سے ایک بار پھر چین اور رشیہ کے بلوک میں ٹلٹ جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے گا جو کہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے رضا رومی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں فاصلے امریکہ سے مزید بڑھیں گے روس کے دورے کے بعد دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ چین اور روس جو ہیں اس وقت وہ امریکہ کے جو سب سے بڑے آہ رائیولز ہیں مخالف ہیں مگر ہمیں تو اپنی خارجہ پالیسی اپنے طریقے سے چلانی ہے ہمیں چین ہمارا درینہ دوست ہے اس کو ہم نراض بھی نہیں کر سکتے روس کے ذات ہماری اچھے تعلقات بن رہے ہیں بلکہ بڑی ان میں بہترے آئیے اس کو بھی برقرار رکھنا ہے اور امریکہ کے ساتھ جو ہیں تعلقات ان کو بھی استوار رکھنا ہے کیونکہ اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت جن معاشی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے اس میں امریکہ ہی ہماری ہماری لیے بہت اہم ہے خصوصاً آئی ایم ایف کا پروگرام ہو ایف ای ٹی ایف کا مسئلہ ہو اور یہ نہ بھولیے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں اس کا سب سے لاجست سب سے بڑی ڈیسٹینیشن ہے یعنی کہ ہماری سب سے زیادہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ امریکہ جاتی ہیں اب ان اگر ہمیں معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ہے تو ہم امریکہ کو ناراض تو نہیں کر سکتے اور نہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے ہماری بڑی پرانی اور دیرینہ ان کے ساتھ تعلقات رہیں اتار چڑھا ہو رہا ہے جیسے خریدہ نے صحیح کہا لیکن یہ کہ ایک آئیدر آئیدر اور والی چیز کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے جو آج کا بیان انہوں نے دیا ہے یہ اسی کی توسیح ہے کہ جی absolutely not اور یہ اس طرح کے خوشنما اور مقبول نارے جو پاکستان کی سیاست میں چھلتے ہیں کیونکہ انٹی امریکن اسم جو ہے اس کو ایک پاپلر سپورٹ ملتی ہے تو شاید خان صاحب نے وہی اپنی سیاسی جو ہے وہ بیان دیا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کیونکہ جو پہلے سیگنلز بھی آ رہے تھے اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے دو تین تقاریر ایسی کی جس میں کہ انہوں نے دنیا سے اور خصوص امریکہ سے ویس سے تعلقات جو ہیں وہ بحال کر کے صحیح طریقے سے بیلنس کرنے کی بات گئی ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خان صاحب کیوں کس طرز پہ خارجہ پالیسی چھلانا چاہ رہے ہیں ایک طرف تم آئی ایم ایف کے پاس جا کے بار بار ان کی ہر شرط مان رہے ہیں ملک کو گروی رکھ رہے ہیں سٹیٹ بینک کی اٹانومی کو اتنا زیادہ آگے کار دیا کہ وہ بلکل ہی ریاست سے آزاد دکھائی دے رہا ہے اور دوسری طرف یہ بڑھ کے بھی ہو رہی ہیں کہ جی امریکہ ایسے کر رہا ہے تو میرے خال سے تو اس وقت ایک کنفیوزن ہے اور تضاد ہے اور اس میں دفتر خارجہ کا رول اہم ہونا چاہیے جو کہ ہاں آپ کے جواب ہاں میں سمجھے ہیں نا میں فاصلے بڑھ لیں یا نہیں جی میرے خال سے بڑھیں گے جی ہاں فاصلے بڑھیں گے شہزار چودی صاحب دیکھیں جب زیادہ باتیں تو ہو چکی ہیں دونوں جو پینلس یا انہوں نے بہت زیادہ چیزوں کا ذکر کر دی اورڑی ایک چیز دیکھنی چاہیے جب بھی آپ کسی ملک کو وزٹ کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ کیسا ہے حالات کیسے ہیں انوائرمنٹ یہ ہے کہ اس وقت روس اور ویسٹن ورلڈ جو ہے یوکرین کے اوپر جنگ کے لیے almost on the verge of war ہیں یعنی جنگ کرنے کی بالکل اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں اب اگر پاکستان اس وقت روس کو وزٹ کرتا ہے تو ہم جو ویسٹ ہے اس کو کیا پیغام دے رہے ہیں یہ بہت ایک essential امر سامنے آئے گا ہے انہالات کے اندر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں ویسٹ کی ضرورت ہے اس لیے کیونکہ وہاں فیٹف ہے وہاں پر آئی ایم ایف ہے وہاں پر پیریس کلب ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے سکوک بانڈ ملتے ہیں یورو بانڈ ملتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتا ہے کہ ہماری critical defense needs اور requirements اور capabilities امریکہ کے ہاں سے complete ہوتی ہیں مکمل ہوتی ہیں ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ پرانا تعلق ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جیو پولر سٹریٹیجی کا اگر سٹریٹیجی کا جیو اکنومکس ہے تو آپ اپنے آپ کو political کسی کیمپ میں نہیں دبا سکتے یا ڈھال سکتے چین کے فوراں بعد جب آپ روس جائیں گے تو کیا طریقہ نکل اس میں سے کیا پیغام جائے گا کہ آپ چین اور روس دو ایسے ملک جو کہ ایک جیسی سوچ سکتے ہیں ان کی طرف مائل زیادہ ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ آپ کا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے پریشانے کی یا غصے کی کسی نے ٹیلی فون نہیں کیا یہ وجہ لیکن کیا اس کے لیے آپ پورے ملک کی مستقبل اور معیشت کو دعو پہ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو بہت سمجھداری کے ساتھ اور کہیں نہ کہیں پہ فوراں آفیس کو یہ دیکھنا چاہیے ہاں روس کے ساتھ اور بڑے فوائد ہیں ہمیں سٹیل مل کی ریکاوری ہو سکتی ہے نورت ساؤڈ گیس پائٹ پلائن ہے ان کو بولیں کہ آپ علو ہم سے زیادہ خریدا کریں آپ کی طرح سپیرٹ سچی رہیں گے اگر آپ علو ہم سے لیں گے ہمیں بتائیں کس قسم کی علو چاہیے آپ کو بیچ اچھا دیجئے بغیرہ بغیرہ یہ وہ سب چیزیں ہیں تو اس کے ساتھ تعلقات اپنے طور پر تو جہاں آپ کی جیو ایکنومکس ہے تو جیو ایکنومکس کے لیے تمام کھڑکیاں کھول کر رکھنی پڑتی ہیں آپ کو بند نہیں کرنے ہوتے تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں بیٹھے فوراں آفیس کے اندر لوگ لیکن اگر جذبات لے کے چلنا ہے کسی فورن پالیسی تو جذبات کے ساتھ فورن پالیسی نہیں چلتی میری ریشنیلیٹی پہ چلتی ہے یا حقائق پہ چلتی ہے گراؤنڈ ریالیٹیز پہ چلتی ہے آپ سمجھ کے آپ پاتے بڑھ لے یہ اس کا ڈپینڈس پہ کرے گا کہ واپس آ کے ہم کس قسم کا ڈول پیٹتے ہیں اگر ہم یہ ڈول پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے روس کو بھی فتح کر لیا چین کے بعد تو پھر واقعی میں آپ کے امریکہ سے فاصلے بڑھ گئیں گے لیکن اگر آپ سوڑی عقل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک اکنومک ریلیشنشپ ڈولپ کیا ہم نے اسی طرح اور جس طرح امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ سٹریٹیجک پارٹنر ہے آپ بھی کہیں کہ ہاں ہم سٹریٹیجک پارٹنر ہیں ہم آپ کا جواب کیا سمجھے فاصلے بڑھ رہے ہیں بڑھیں گے آپ کا تذیعہ کیا سمجھے یا پھر فاصلے نہیں بڑھیں گی نہیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں ابھی تو روس کا دورہ ہوا نہیں ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں ٹھیک لیکن تعلقات پہلے سے کافی خراب تو ہے نا نہیں میں نہیں کہوں گا خراب ہے امریکہ نے خود بولا سٹریٹیجک پارٹنر ہے پاکستان کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بڑھ خراب ٹھیک ہے سجاد مین صاحب سمجھے میں اس بات سے تو اگری نہیں کرتا اگریدہ کیسے بات سے کہ چائنہ کے ساتھ ہم نے ہائپ کریئٹ کیا تھا بلکہ الٹ ہوا تھا جب سے یہ حکومت آئی ہے سب سے پہلے جو رزاق داؤ جس کو آج آوارڈ دیا گیا ہے سب سے پہلے اس نے کہا تھا کہ سی پیک کو ڈیٹھ ایک سال کے لیے موقع کر دینا چاہیے پھر پھر وزیراعظم کے بیانات آئے وزرا کے بیانات آئے ہمارے بہت سے سفارتکاروں کے بیان آئے جسے ثابت ہوتا تھا کہ ہم سی پیک سے ہٹ کے ہیں اور بہت سی ایسی شکایت پیدا ہو کرچن تک کلزام لگا دیا ہم نے سی پیک کے محصوب ہوتا پھر بہت سی ایسی باتیں آئیں جسے پتہ چالا کے تینی سفارتکار جو ہے پاکستان میں لوگوں کو کرنس کرتے پھر رہے ہیں کہ آپ غلط اس ٹیکچی پر عمل کر رہے ہیں ہم نے آئی میم میں جانے پر دیر کی اور دیر کرنے کے باب جود ہم یہی چاہتے تھے کہ ہم ویسٹ کے بلاک پہ رہے ہیں اب بھی مجھے نہیں معلوم کہ شاید وہ جو کہا کرتے ہیں نا کہ جابر سلطان سے پوچھ کر کلمہ حق کہنا تو کیا ہم امریکہ سے کہیں پوچھ کے تو چین کی طرف نہیں جا رہے یا ہم اس سے اتنی سپیس تو نہیں مانگ رہے ان کے دفتر خارجہ نے پہلی بار یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان ہمارا سٹیکٹلیٹ پارٹنر ہے اور اگر کسی ملک کے چین سے تعلقات ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سے تعلقات خراب ہو گئے ہیں تو کیا ہمیں کچھ سپیس نہیں گئی ہے اور چین سے ہم نے کیا آسل کی ہے یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے کہ سٹیٹ پراپوگڑا جا حکومت کا پراپوگڑا اپنی جگہ لیکن ہم چین کے جو منصوبے ہمارے ہاں ہیں ان کو آگے نہیں جا پا رہے ایم ایل ون تو ہم شروع نہیں کر پا رہے کیونکہ آئی بھی ہم سے شرط لگائی ہوئی ہے کہ چینی بینکوں نے جو کرزہ منظور کر رکھا ہے وہ لے نہیں سکتے کیونکہ ایک لیمٹس ہے کہ اس سے زیادہ کرزہ لے نہیں سکتے ہم نے خبر دی تھی کہ روس سے کارسکستان سے شاید ایک ارب ڈالر ایک ارب ڈالر کا کرزہ آئے گا پھر شاید یوکرین کا نام بھی آیا تھا اس پر تردید بھی دفترے خارجہ نہیں کی تھی خزانہ نہیں کی تھی لیکن اب لگتا یہ ہے کہ کوئی ہم آلٹرنیٹو ایبنیوز ڈون رہے ہیں پیوٹن کئی بار ان کا دورہ پاکستان کا بھی بنتا رہا ہے لیکن آخری وقت پہ ہندوستان کی فاصلے نہیں بڑھ لیں آپ یہ سمجھتے ہیں کیا جی فاصلے دیکھئے اصل چیز یہی خارجہ پالیسی کا کمال ہوتا ہے آپ نے جابر پیسان سے پوچھ کر کلمہ حق کہنا تو ہم یہی سمجھیں کہ فاصلے نہیں بڑھ لیں نہیں نہیں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ صورتحال جو ہوتی ہے کہ ہم چین سے بھی تعلقہ رکھ سکتے ہیں امریکہ سے بھی تعلقہ رکھتے ہیں اچھی خارجہ پالیسی کا یہی تقاضی ہے اور اگر یہ نہیں کر پائے وقت کم ہے مختصر جواب جائے گا صدی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھیں ہاں یا نہ میرا خیال میں تو ابھی نائی سمجھیں ابھی تو ہمارے چین سے تعلقات ٹھیک نہیں ہو رہے چین سے تعلقات ٹھیک نہیں ہو رہے امریکہ کے تعلقات ہی لبا رہے آپ کو پوائنٹ آئے سہدادمی صاحب شہداد چودی صاحب رضا رومی صاحب گریدہ فاروقی صاحب آپ پروگرام میں حوال صاحب موجود تھے آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ آپ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آگلے آپ سے اجازت دیجئے اللہ حافظ